ہلو فرنٹس اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور شاید آپ نے نہیں کیا ہے تو پھلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اوکٹا آن دو روٹ تو فرنٹس جانتے ہیں کہ سی این جی گاڑی لینے کے کیا فائدہ ہیں اور کیا نقصان ہیں سب سے پہلے بات اگر فائدوں کی کریں تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ پھر اس کے سامنے آپ کو نقصان کافی کم لگیں گے تو سب سے بڑا فائدہ آبیسلی جو سی این جی جب بھی گاڑی میں لوگ لگواتے ہیں یا سی این جی فٹیڈ گاڑی لیتے ہیں تو یہ رہتا ہے ایک تو مائلیج کا اگر میں چھوٹا ایسا اگزامپل ہوں ویگنار پیٹرول اور ویگنار سی این جی کا تو جو ویگنار پیٹرول کی مائلیج ہے وہ سٹی میں آلموسٹ پندرہ سولہ کی رہتی ہے اے سی کے اندر اور وہیں اگر میں سی این جی کی بات کروں تو یہی مائلیج پچیس چھبیس کے راؤنڈ آ جاتے ہیں اے سی میں اب بات کرتے ہیں کہ فائدہ کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے دیکھیں پیٹرول اگر میں دلی انسی آر کی بات کروں تو پیٹرول کے ریٹ آلموسٹ اسی روپے لیٹر ہو گئے ہیں اگر آپ کی گاڑی پیٹرول میں چودہ کا مائلیج بھی دیتی ہے یا سولہ کا مائلیج بھی دیتی ہے سپوس تو پانچ روپے پر کلومیٹر آپ کو آلموسٹ پڑتا ہے وہیں اگر میں بات کروں سی این جی کی پچیس کا اگر آپ کی مائلیج دی رہی ہے گاڑی اور سی این جی کی جو دلی میں قیمت ہے وہ چالیس روپے کے لگ بھگ ہے تو آپ کو قریب قریب یہ مان کے چلیے کہ پونے دو روپے کے آس پاس پڑے گا اور پیٹرول میں آپ کو پڑھ رہا ہے پانچ روپے اگر آپ کی گاڑی سپوس مہینے میں ہزار یا پندرہ سو یا دو ہزار کلومیٹر چلتی ہے سپوس کر یہ ہزار کلومیٹر چلتی ہے تو پیٹرول کے کیس میں آپ کو پانچ ہزار روپے مہینے کا خرچہ آئے گا وہیں سی این جی میں آپ کو زیادہ زیادہ دو ہزار کا آئے گا یعنی تین ہزار روپے کی پجر اب سی این جی کیٹ کی جو کاؤس ہوتی ہے تیس سے پہتیس ہزار روپے آپ کو ایکسٹرہ دینے پڑتے ہیں کٹ کے اگر آپ باہر سے لگواتے ہیں اور اگر آپ کمپنی فٹیٹ سی این جی کیٹ گاڑی لیتے ہیں تو آپ کو قریب ساٹھ ہزار دینے پڑتے ہیں آپ اگر منتھلی تین سے چار ہزار روپے بچا لیتے ہیں سی این جی میں تو یہ کٹ کی ویلیو آپ سال بھر کے اندر اندر ریکوور کر لیں گے جو کی بہت زیادہ نہیں ہے اور بہت ہی اچھا ہے دوسری بہت امپورٹن چیز سی این جی کے ساتھ یہ ہے کہ یہ ایک انوارمنٹ فرینڈلی فیول ہے جو کی پیٹرول سے بہت اچھا ہے تو یہ تو ہوئی فائدے کی بات اب جانتے ہیں سی این جی جب آپ کی گاڑی میں لگی ہو اور سی این جی گاڑی ہوتی ہے تو کیا نقصان ہوتا ہے دیکھئے اگر نقصان کی بات کریں تو ایک تو نقصان یہ رہتا ہے کہ تھوڑا سا پک اپ کم ہو جاتا ہے گاڑی کا پیٹرول گاڑی کو آپ کو چلانے میں تھوڑا مزہ زیادہ آئے گا اور آبیسلی زیادہ آئے گا سی این جی گاڑی کا پک اپ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے دوسری چیز بوٹ سپیس کی اگر بات کریں تو سی لینڈر کیونکہ بوٹ میں لگتا ہے سی این جی گاڑی میں تو بوٹ ختم سا ہو جاتا ہے تو بوٹ آپ کا ختم ہو گیا تو آپ اگر لانگ ہائیوی ٹریپس پہ بھی جا رہے ہیں تو تھوڑا سا لگج کا ایشو آ جاتا ہے اور تیسری سب سے امپورٹن چیز کیونکہ اگر آپ کی گاڑی زیادہ چلتی ہے سپوز کریے آپ گاڑی کم سے کم سو کلومیٹر چلاتے ہیں ڈیلی کی تو آپ کو کم سے کم دو سے تین بار سی این جی بھروانی پڑے گی اور سی این جی کے آپ نے لائنز دیکھی ہوں گی کافی لمبی ہوتی ہیں وہیں پیٹرول بھروانہ کافی آسان رہتا ہے بٹ اگر آپ فائدے دیکھیں گے سپیشلی اگر مائلز دیکھیں گے سی این جی کی جب آپ کے تین چار ہزار روپے مہینے کے بچ رہے ہیں تو اویسلی پھر آپ کو یہ جو تھوڑے بہت چھوٹے نقصان ہے سی این جی کے یہ کچھ بھی نہیں لگیں گے تو فرنس یہ تھے سی این جی گاڑی میں ہونے کے فائدے اور نقصان باقی آپ کے اوپر ہے بٹ سی این جی گاڑی میں ہونے بیسٹ ہے اور کافی پیسے کی بچت ہو جاتی ہے سی این جی سے تھانکیو فرنس اور ہمارے ویڈیوز کو پلیز سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میں آگے بھی آپ کو اچھے اچھے ویڈیوز دیتا رہوں جو آپ کے لئے بینیفیشل ہوں اور آئی ہوپ کہ میں یہ جو ویڈیوز بنا رہوں یہ کافی انٹریکٹیو ہیں آپ کو کافی ایزی نس ہوگی اور کافی ایزی لگتے ہوں گے سننے میں بھی اور سمجھنے میں بھی میرے ویڈیوز کو اگر کوئی بھی آپ کو دکت لگتی ہے تو پلیز کمنٹ باکس میں کمنٹ لکھ کر بتائیے کہ میں اور کیسے زیادہ اپنے ویڈیوز کو انٹریکٹیو بناوں thank you very much friends thank you